اسلام علیکم ایٹس می اومیہ عرباب ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ جونڈن کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوئیم آی ویلڈکشن آف اور بیٹنگ مارننگ کو ڈسکس کروں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس پوئیم میں جونڈن اپنی وائف کو کہتے ہیں کہ ہم فیزیکلی ایک دوسرے سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو جائیں مگر ہم سپیرچولی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ہماری روحیں ایک ہیں ہم دو جسم ایک جان ہیں نیکسٹ پوئیٹ کے انٹرسٹن کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں جونڈن was born on 22 january 1572 in london he was died on 31 march 1631 in london جونڈن ایک انگلیش پوئیٹ سکولر اور سولجر تھے and he was also a political lawyer and priest جونڈن was born into a requisite family who later became a clerk in the church of england he is also known as the founder of metaphysical poets famous works of jordan include a well-diction forbidding morning that we not proud go and catch a falling star is the most important work of jordan poem introduction دیکھ لیتے ہیں کہ یہ poem کس کے اباوت ہے a well-diction forbidding morning is a metaphysical poem by jordan یہ ایک metaphysical poem ہے جسے جونڈن نے لکھا 1611 to 1612 کے درمیان اس poem کو لکھا گیا یہ poem basically دو lovers پر based ہے جو کہ ایک دوسرے سے لمبے عرصے کے لیے ایک extended time period کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں جونڈن نے اس poem کو اپنی wife این اے مور کے لیے لکھا جب وہ pregnant تھی اور جب یہ انہیں چھوڑ کر ایک continental Europe trip کے لیے اپنے ایک فرنٹ روبر جوری کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کی wife ان کے اس طرح جانے سے بہت زیادہ غمگین ہوئی بہت زیادہ اداس ہوئی تب جونڈن نے اس poem کو لکھا ویلڈکشن mean الویدہ لینا یا رکھتی لینا it is a 36 line love poem that was first published in the 1633 and it is a collection of songs and sonnets اس poem کو جونڈن کی دیت کے دو سال بعد پبلش کروایا گیا ویلڈکشن کا مطلب الویدہ لینا یا رکھتی لینا ویلڈکشن is a farewell یہ ایک فارمل فیرورل سپیچ کو ہم ویلڈکشن کہتے ہیں دنز ٹائٹل howards explicitly prohibits grief about saying goodbye it is the act of saying goodbye یہاں پہ جو جونڈن ہے اپنی wife کو grief کرنے سے روک رہے ہیں forbidding warning mean کہ غمگین نہ ہونا کوئی ماتم نہ کرنا ان چیزوں سے روک رہے ہیں اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی اسی بارے میں ہے valediction mean رکھتی لینا الویدہ لینا and forbidden mourning mean ایک ماتم کرنے سے روکنا یا اداس ہونے سے روکنا because the speaker and his lover are linked so strongly by spiritual bond that their separate has literal meaning یہاں پہ جو جونڈن ہے وہ اپنی wife کو کہتے ہیں کہ ہمارا جو love ہے جو ہماری bonding ہے وہ تو spiritual ہے وہ physically نہیں ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوئے غمگین نہیں ہونا چاہیے in this poem a valediction forbidding mourning جونڈن uses the simile of swift twin compasses to describe two lovers who are physically pirated but are united اب یہاں پہ جو simile جونڈن use کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ compass کے دو foot ہوتے ہیں وہ دکھنے میں تو الیدہ ہوتے ہیں لیکن ان کا جو main point ہے جہاں پہ وہ مل رہے ہوتے ہیں وہ ایک ہے تو اسی example کے ساتھ وہ اپنی wife کو سمجھاتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اس compass کی طرح ہیں جو دکھنے میں تو separate ہیں لیکن ایک ہی point سے جا کے ملتے ہیں مطلب ہماری روحیں ایک ہیں سو اس poem کے ترور جو poem ہے وہ بہت انٹرسٹنگ طریقے سے اپنی wife کو سمجھاتے ہیں کہ جب وہ الاغ ہوں گے جب وہ اپنے trip پہ جائیں گے اور جو ان کی wife ہے وہ انگلینڈ میں اکیلی ہوں گی تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو رونا نہیں ہے وہ سمپلی اپنی wife کو یہ نہیں کہتے کہ تو رونا مت غمگین نہ ہو نہ آن سو نہ بہان نہ بلکہ وہ ایک convincing reason دیتے ہیں نہ رونے کے لئے کبھی وہ اپنی suppression کو ایک virtuous man کی death سے compare کرتے ہیں تو کبھی وہ اپنے پیار کو ایک as virtuous man pass mildly away and whisper to their souls to go while some of their sad friends do say the breath goes now and some say no اب جو اپس ٹینزا میں پویٹ کہتے ہیں کہ جیسا کہ virtuous man مطلب کہ ایک noble man ایک moral man جب مرتا ہے تو بہت خموشی سے وہ مرتا اس کی death بہت ہی easily ہوتی ہے بہت easily وہ اپنی death کو accept کرتا ہے اپنی soul کو softly کہتا ہے کہ میری body کو چھوڑ دے اسے ایسا مرتے ہوئے دیکھ کر جو مرنے والے کے جو فرنس ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کے فرنس کی death جو سانس ہیں وہ چل رہی ہیں یا بند ہو گئی ہیں سو لیٹ اس ملٹ این میک نو 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 سیکن سرنزا میں پوئیٹ کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو بھی اس ویٹویس مین کی death سے ایمسپائر ہونا چاہیے اور ہمیں بھی سائلنٹلی ایک دوسرے سے الیتہ ہونا چاہیے بینہ آواز کے بینہ آنس اور اگر ہم اوپن نہیں روئیں گے تو یہ ہمارے پہار کو ڈیگریٹ کرے گا اس کی توہین کرے گا اور ہمارے اس پرائیویٹ مومنٹ کی بروڈ کاسٹنگ سب کے سامنے آ جائے گی یہاں پہ بھی فگرز آف سپیچ کو جو انڈل نے یوز کیا ہے کہ اتنا نہیں رونا کے سلاب آ جائے اور اتنا نہیں شور بچانا کے توفان کھرا کر دینا ہے تو وہ ان چیزوں سے اپنی وائف کو منع کرتے ہیں کہ ہمیں بیورچیویس مین کی طرح اپنی سیکنڈ وائٹ ڈیڈ انڈ وائٹ ریپیڈیشن آف دی سپیر تو گریٹر فار از انوسنٹ تھرڈ سینزا میں وہ کہتے ہیں کہ جب ارثلی ڈسٹربنس ہوتی ہے جب ارث موف کرتا ہے مین مین کے جو ارث کو ایک آتا ہے جب لوگ ڈھج جاتے وہ ہرت ہوتے کرتے کیونکہ وہ بہت زیادہ انوسنٹ ہوتے ہیں سو وہ یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کی طرح ان پلینٹس کی طرح ہی خاموشی سے علیدہ ہونا چاہیے کوئی ڈسٹربنس کریت نہیں کرنی چاہیے کسی دوسرے کو تقریف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے بلکہ خود ہی خاموشی سے جدہ ہو جانا چاہیے دوسرے لینری لوگر لوگر ہوس سول اس سنس کین نوٹ ایڈمیٹ ایپسنس بیکاوز ایٹ دوس ریموو دوس تینگ ویچ الیمینٹیڈ ایٹ اب نیکسٹ وہ کہتے ہیں کہ جو دل پیپل ہوتے ہیں جو دل اور بارنگ پیپل ہوتے ہیں جو کومن پیپل ہوتے ہیں ان کا پیاس سنس پر بیس ہوتا ہے اس پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور ایسے لوگ سپریشن کو جو وہ بیر نہیں کر پاتے برداشت نہیں کر پاتے اس لئے جب وہ فیزیکلی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو ان کی جو بانڈنگ ہے تو ہم اس طرح نہیں کرنا چاہئے ہمیں سپریچولی ایک دوسرے سے بانڈنگ ہماری کریئرٹ ہونی چاہئے اب یہاں پہ پہلے بات کی تھی جس طرح بہت سے پلینٹ ایک دوسرے کے گرد ریوال کر رہتے ہیں وہ بہت سمپل وی میں بہت آرام سے ریوال کرتے ہیں کسی دوسرے پلینٹ کو کسی دوسرے چیزوں کو نقصان نہیں پہنچ جاتے تو پویٹ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچ چاہئے نہ ہی دسر کرنی چاہئے بلکہ بہت ہی خاموشی سے ایک دوسرے سے اجدہ ہو جانا چاہئے بچ وی لب وی سو مچ ریفائن دیت آور سلوز نو نو وی نو وی انتر اشور آف دا مائن کیر لیس آئیز لیپ ان ہنگ سو مس نیکس وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو بانڈنگ ہے وہ ایک ریفائن ہے ہماری بانڈنگ سپیشل ہے ہم لوگ خود ہی نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کس طرح کی بانڈنگ ہے کس طرح کا پیار ہے کیونکہ ہمارا جو پیار ہے وہ بوڈی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ہمارا پیار جو ہے وہ ٹوٹلی لنکڈ وید مینٹل سوشل ایموشن سپیرچولی وہ ایک دوسرے سے اٹیچ ہے تو کہتے ہیں کہ جب ہم ہم جدہ ہوں تو ہم یہ پرواہ نہیں کریں کہ ہم ایک دوسرے کی آئیز کو دیکھ نہیں پارے لپس کو محسوس نہیں کر پارے ہینڈز کو دیکھ نہیں پارے ہینڈز پکڑ نہیں سکتے تو کہتے ہیں ہمارے جو سول ہے وہ ان سب چیزوں سے ریفائنڈ ہے پیور ہے ہم ان ساری چیزوں کو میس نہیں کریں گے برکہ ہم ایک دوسرے کو میس کریں گے اور وہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو میس ہی کیوں کریں گے ہم تو ایک دوسرے میں بس ہوا ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں ہم اس سے گھبرانا نہیں ہے اور two souls therefore which are one though i must endure not yet a bridge but an expansion like goal to everything has been اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہاں ہماری جو souls ہیں وہ ایک ہیں تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ہم علیدہ ہو رہے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری جو بیچ کی دوری ہے یہاں پہ بریچ کا مطلب جو ایک بانڈنگ ہے جو دوری ہے وہ بھی اس کو فل فیل کر دے گی ہماری اس طرح کی فیزیکل جو دوری ہے وہ یہاں پہ وہ ایک example دیتے ہیں like goal to every thinness beat وہ example یہ دیتے ہیں کہ جب ہم گولڈ کو ایک ہیمر سے مارتے ہیں جتنا ہم اس کو مارتے ہیں وہ ایک thinness sheet میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ بڑھتی ہی جاتی ہے expand ہوتی جاتی ہے تو ہمارا پیار بھی اسی طرح ہے جب وہ دوری برداشت کرے گا تو expand ہوگا کم نہیں ہوگا تو یہ ایک example جو ڈن نے دی ہے like to gold every thinness beat جس طرح ایک goal کو beat کرنے سے اس کی جو expandation ہے وہ بڑھتی ہے تو ہم بھی ہمارا پیار بھی expand ہوتا ہے if they be true they are true so as with twins compasses are true their soul the fixed food makes no show to move but those if the other do یہاں پہ وہ یہی کہتے ہیں ایک fixed food ہے وہ میری wife ہے اور جو دوسرا food ہے جو move کرتے ہیں وہ میں ہوں تو کہتے ہیں کہ جب میں move کرتا ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہوں تو تم بھی میرے ساتھ ہی موجود ہوتی ہو ہم ایک ہی point سے ایک ہی circle کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں and though it in the center sit yet when the other far dot roam it learns and the darkness after it engrows erect and dead comes home تو وہ کہتے ہیں ان سب چیزوں کے بعد مجھے اپنے گھر ہی load کر آنا ہے کیونکہ جب وہ compass move کرتا ہے وہ ایک دائرہ یہاں سے revolve کرتا ہے تو وہ جہاں سے اس کا starting point ہوتا ہے وہیں سے اس کا middle end ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی گھوم پھر کر واپس گھر ہی آنا ہے تو یہ یہاں پہ دیکھ لینا example ایک جو compass ہے وہ move کر رہی ہے ایک جو ایک foot ہے وہ بالکل still موجود ہے جو دوسرا compass ہے وہ move کر رہا ہے تو وہ اسی طرح اپنے ایک example دیتے ہیں the compass a device used for drawing circle made up of two straight legs connected at a hinge symbolized at the two lovers and the connection between them the outer leg moves further away from the central one and the speaker must move physically away from his lover تو یہاں پہ وہ ہی ایک compass کا بتا رہے ہیں کہ یہ compass ہے جس کے دو foot ہیں ایک foot جو ہے وہ fixed ہے اور ایک move کرتا ہے اور یہ دونوں جو compass کے ہیں وہ ایک ہی points پہ جا کر ملتے ہیں تو اسی طرح جون ڈین اس کی example بہت ہی خوبصورت طریقے سے اپنی وائف کو سمجھا کے ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہم اس طرح ہاں ہیں سچ وائل تو بی چو می ہو مست لائک دا ادھر فوڈ ابلیگلی رن دائے فارمرس میک مائی سرکل جسٹ ان میکس می انڈ ویر آئی بگن تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں بھی اس سٹیشنری کمپس کے فوڈ کی طرح ہونا چاہیے کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں تمہارا جو اس سرکل ہے جو تمہاری fixed فوڈ ہے مجھے perfect سرکل کریٹ کرنے کی stability پروائیڈ کرتا ہے جو exactly وہی انڈ ہوگا جہاں سے میں نے شروع کیا ہے ان کا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے میں شروع کیا جہاں سے میں گیا at the end مجھے اپنے گھر ہی واپس لوڈ کر آنا ہے مجھے تمہارے پاس ہی لوڈ کر واپس آنا ہے so this is all about today's video i hope you like it if you like it don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my youtube channel take care اللہ حافظ